ذکر کا نصیب ہونا اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت بڑا فضل ہے مدینہ کے کچھ فقراء آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اکدس میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ مدینہ کے امیر لوگ غلام آزاد کرتے ہیں ان کے پاس مال و دولت ہے ہم غریب ہیں فقیر ہیں ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے مدینہ کے امیر لوگ صدقہ دیتے ہیں ان کے پاس مال و دولت ہے ہم اس نیکی سے محروم ہیں ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے ہم صدقہ نہیں دے سکتے اور تیسری بات فقراء آن حضور کی خدمت میں یہ ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ مدینہ کے امیر لوگ حج پہ جاتے ہیں ان کے پاس مال و اسباب ہے وہ حج کا سفر کرتے ہیں اور ہم حج پہ نہیں جا سکتے یا رسول اللہ ہم یہ نیکی یہ سباب کیسے حاصل کریں رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سو مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیح کیا کرو تمہیں ایک غلام آزاد کرنے کا سباب مل جائے گا فرماتے ہیں تم سو مرتبہ الحمدللہ کی تسبیح کیا کرو تمہیں الحمدللہ سو مرتبہ کہنے کا سباب اتنا ملے گا کہ جتنا ایک سو اونٹ رکھنے والا اپنے ساز و سامان سمیت رہ خدا میں صدقہ کرتا ہے گوئے سو مرتبہ الحمدللہ کہنے کا سباب سو اونٹ سامان سے لدے ہوئے راہ خدا میں صدقہ کرنے کے برابر سواب رکھتا ہے اور پھر فرمایا سو مرتبہ سبحان اللہ کہا کرو سو مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا سواب اتنا ہے کہ جیسے ایک بندہ حج کرتا ہے اور پھر فرمایا کہ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کیا کرو یہ اس دن عمل کرنے والوں کے عمل میں سب سے زیادہ سواب رکھتا ہے ہاں اگر کوئی اس سے زیادہ پڑے تو اس کا سواب اس سے بڑھ جائے گا جب یہ بات مدینہ کے امیر لوگوں تک پہنچی تو انہوں نے بھی یہ عمل کرنا شروع کر دیا پہلے تو یہ سواب پیسہ خرچ کر کے کرتے تھے اب یہ سواب ذکر کر کے حاصل کرنے لگے فقراء کو جب یہ پتا چلا تو آحضور کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ یہ عمل تو مدینہ کے سروتمند افراد نے بھی شروع کر دیا ہے آحضور نے جواب دیا یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرتا ہے